امام ابن عیعینا جو کہ مشہور محدث گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ یا اصحاب الحدیث اے حدیث والوں یا اصحاب الحدیث کیونکہ پرانے زمانے میں کچھ قسم کے لوگ آئے تھے جو اپنی نسبت رائے کی طرف کرنے لگ گئے تھے حدیثوں کو چھوڑ کر کے رائے کی طرف کہ میری رائے یہ کہتی ہے میرا قیاس یہ کہتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے جیسا کہ معتذیلہ کا فرقہ ہے جہمیوں کا فرقہ ہے آپ نے پڑھا ہوگا ان کی عقل میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کہتے تھے کہ حدیث ہے قرآن کی آیت ہے صحیح لیکن ہماری عقل میں نہیں آرہی ہے ہماری عقل میں نہیں آرہی ہے تو ہم نہیں قبول کریں گے تو اس زمانے کے یہ امام فرماتے ہیں کہ اے حدیث والے لوگوں جو حدیث کو مانتے ہو تعلموا فقہ الحدیث حدیث کی فقہ کو سیکھو لا یقھرکم اصحاب الرائی تمہیں جو اہلِ رائی ہیں وہ تم پر غالب نہ آجائیں کہ ان کی بات جو ہے نا وہ زیادہ قوی لوگوں کو محسوس ہونے لگے عقل کی بنیاد پر وہ بات کو کہتے ہیں تو لوگ یہ نا سمجھنے لگے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ بے بنیاد بات تھی عقل کی بات اس میں نہیں تھی اور یہ جو اہلِ رائے بات کر رہے ہیں یہ عقل والی بات ہے حالانکہ شریعت کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے مخالف ہو عقل سے ٹکرانے والی ہو ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت میں ایسی باتیں ضرور ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر کے آتے ہیں اور اہلِ علم جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی ایمان لے کر کے آتے ہیں اور جو جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے وہ اس چیز کی وضاحت ہونے کے بعد ایمان لے کر کے آتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سناوں اس بات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے کسی لکوڈ میں پانی ہے دودھ ہے کوئی مکھی گر جائے تو کیا کرنا چاہیے اس مکھی کو پورا ڈپ کر دینا چاہیے پورا ڈبو دینا چاہیے اور آپ نے فرمایا ڈبو اور اس کے بعد اس کو نکال کر کے پھیک دو اور پھر پی لو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب دیکھیں کبھی غور کریں مکھی گرتی ہے نا کسی لکوڈ میں تو اس کا ایک پر ایک ونگ اوپر کی طرف رہتا ہے اور ایک سائیڈ ڈوب جاتا ہے اکثر غور کریں آپ وہ پورا نہیں ڈوپتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا ڈبو دو اور پھر پھیک کر کے اس کو پی جاؤ پانی کو پی جاؤ لکوڈ کو پی جاؤ اب قریبی زبانے تک جو جو منافق لوگ تھے لبرلز قسم کے لوگ تھے مسلمانوں کے دشمن تھے غیر مسلم تھے وہ سب اسلام کا مزاک اڑائے کرتے تھے حدیثوں کا مزاک اڑائے کرتے تھے اور اس جیسی حدیثوں کو بنیاد بنا کر کہ بہت سارے ایسے لوگوں نے جو اسلام کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں حدیثوں کا بھی انکار کر دیا کہ حدیث کو ہم نہیں مان سکتے ہماری عقل میں نہیں آتی ہے عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر گر بھی گئی اور تمہیں پیاس لگ رہی ہے مجبوراں پینا پڑھ رہا ہے تو آپ الگ سے اٹھا کر اس کو پھیک دو اور باقی پی جاؤ اگر پینا ہی ہے وہ کہتے ہیں اور شریعت آپ کی یہ کہہ رہی ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ اس کو پورا ڈپ کر دو ایک پر میں جتنی غلازت ہے وہ تو گئی گئی اور دوسرے پر میں جتنی غلازت ہے وہ بھی آپ اندر ڈال دو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں تو اس لئے ہم حدیثوں کے منکر ہیں اور اسی قسم کے شکوک و شبوہات ہیں جو حدیث کے منکرین ہیں وہ اسی قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہتے ہیں حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں سچائی ہے اہل علم جو تھے اہل ایمان جو تھے وہ پہلے دن سے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے اور اس پر ایمان بھی رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ شریعت ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتی ہے جو ہماری عقل کے خلاف ہو ہاں عقل کو حیران کرنے والی بات ضرور ہو سکتی ہے بعد میں سائنس نے ترقی کری تو آج سائنسدان خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مکھی کے ایک پر میں اللہ رب العالمین نے جراسیم رکھے ہیں اور عام طور پر مکھی جب گرتی ہے اپنے اسی پر کو نیچے کی طرف گرا کر کے گرتی ہے اور وہ پر پہلے پانی میں ڈوب جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پانی میں وہ جراسیم پھیل جاتے ہیں اور پھر جب ہم مکھی کو پورا ڈبو دیتے ہیں تو اس کی حکمت یہ ہے کہ مکھی کے دوسرے پر میں اسی بیماری کے اسی جراسیم کے انٹیز ہوتے ہیں اور جب آپ پورا ڈبو دیتے ہیں تو وہ جراسیم کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اور آپ پیتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں کتنے ریسرچ کرنے والے بعد میں اسی حدیث کی وجہ سے مسلمان ہوئے لیکن پہلے ہماری عقل کیونکہ نقص تھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے تو عقل کو اگر ہم مقدم کریں گے تو ہم کہیں گے کہ نہیں ہمیں حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا ہمیں شریعت میں شک کرنا پڑے گا ہمیں آہستہ آہستہ ملحد بن جانا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی عقل کو شریعت کے آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ شریعت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو ہماری عقل کے خلاف ہو میرے نہیں سمجھ میں آ رہی لیکن ہوگی کوئی اس کے اندر حکمت تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں